اسلام علیکم this is احسن فرام گوادر جائداد آج کی اس ویڈیو میں گرین پارمز گوادر جو کہ رفی گروپ کا پروجیکٹ ہے اور بڑا مشہور و معروف پروجیکٹ ہے اس کی لیٹس ڈیویلپمنٹ آپ کے سارشیر کی جائے گی اس کے علاوہ پرورٹ کے مارکٹ ریٹس کیا چل رہے ہیں فیوچر پروسپیکٹس کیا ہیں پروجیکٹ کی لوکیشن کیا ہے اگر کمپیر کیا جائے لاسٹ ڈیویر کی نصبہ تو ابھی تک ڈیویلپمنٹ میں کتنا اضافہ ہوئے ہیں یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پروجیکٹ کا تھوڑا سے انٹرڈکشن آپ کو دیتا ہوں 2016 میں یہ پروجیکٹ لانچ ہوا تھا اوور 600 ایکرز لینڈ پر جی ڈی اے سے اس کا انو سی اپروفڈ ہے پروجیکٹ کی لوکیشن کی اگر بات کریں تو ایران کوسٹل ہائیوے پر لوکیٹڈ ہے زیرو پوائنٹ سے اگر آپ ایران کی طرف ٹریول کر رہے ہیں تو اپروکسیمیٹلی 7-8 کلومیٹرز کے بعد رائٹ ہینڈ سائٹ پہ آپ کو یہ پروجیکٹ آ جاتا ہے دوسری اس کی ایکسس میرین ڈرائیو سے ہے جیسے ہی کریک ایریا سٹارٹ ہوتا ہے تو ایک روڈ جو کہ کنیکٹ کرتی ہے ایران کوسٹل ہائیوے کو جسے کہان ایونیو کہتے ہیں وہ سیدھا جا کے ایران کوسٹل ہائیوے پر نکلتی ہے اور وہاں سے بھی آپ اس پروجیکٹ کو ایکسس کر سکتے ہیں یہ روڈ اوپر تک پہاڑوں تک جائے گی لیکن ابھی کنڈیشنل ہے یہ کیونکہ ماسٹر پلان آنے سے پہلے تو کوہان ایونیو نے اوپر تک ایکسٹینڈ ہونا تھا اور پہلے وہاں سے ایک ناؤڈرن بائی پاس گزر رہا تھا اس سے کنیکٹ ہونا تھا لیکن ابھی ماسٹر پلان آنے کے بعد ابھی تک یہ روڈ کنڈیشنل ہے یہ جو ییلو کلر کی کوہان ایونیو آپ کو میپ پروجیکٹ کے اندر سے گزرتی بھی دکھائی دے رہی ہے یہ روڈ ابھی تک کنڈیشنل ہے اور یہ کب بنے گی اس بارے میں کچھ بھی کہنا کافی مشکل ہے اس میں ریزیڈنشل اور کمیرشل کٹنگز میں پلوٹس اویلیبل ہیں میپ کا اگر تھوڑا سا جائزہ لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریبا ہر ایک بلوک میں گرین سپیسز اور پاکس کافی رکھے گئے ہیں ریزیڈنشل پلوٹس کی اگر بات کریں تو اس میں ریزیڈنشل پلوٹس 80 سکویر یارڈ 125 سکویر یارڈ 175, 250, 350 500 and 1000 سکویر یارڈ کٹنگز میں اویلیبل ہیں اس کے علاوہ کمیرشل پلوٹس اس میں 65 سکویر یارڈ 100 سکویر یارڈ 200 سکویر یارڈ کٹنگز میں اویلیبل ہیں پروجیکٹ کی ملٹیپل بوکنگز ہمارے سامنے آتی رہیں ایک بوکنگ اس میں چل رہی ہے اس میں آپ کو 125 سکویر یارڈ 250 سکویر یارڈ کے پلوٹس ریزیڈنشل میں اویلیبل ہیں 125 سکویر یارڈ کا پلوٹ 17,50,000 اور 250 سکویر یارڈ کا پلوٹ آپ کو 30 لاکھ روپے میں مل جاتا ہے 4.4 سال کے پیمنٹ پلان پر اس کے علاوہ کمیرشل پلوٹس اس میں ابھی ہمارے پاس 100 سکویر یارڈ کٹنگ میں اویلیبل ہیں وہ بھی انسٹالمنٹ پلان پر ہیں پرانی کٹنگز میں جن لوگوں نے پلوٹس بائے کیے ہیں ابھی تک ان پلوٹس کے ریٹس میں کوئی اپریسیشن نہیں آئی بلکہ اویلیبلیٹی ہونے کی وجہ سے مارکٹ میں پلوٹس مائنس میں بھی مل جاتے ہیں given the fact کہ روپیہ بھی ڈی ویلیو ہو چکا ہے اور نئی بوکنگز بھی ابھی جو موجود ہیں وہ انسٹالمنٹ پر ہیں تو اکثر لوگ جو پروجیکٹ میں انویسٹ کرتے ہیں زیادہ نتر نئی بوکنگ میں کرتے ہیں پرائیوٹ ہاؤزنگ سکیمز میں اوورال انویسٹمنٹ کا انٹرینڈ اس وقت کافی کم ہے comparatively اگر دیکھا جائے تو گورمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں جیسے جس میں نیو ٹاؤن اور سنگھار وغیرہ کا پروجیکٹ آ جاتا ہے یہاں لوگ زیادہ انویسٹ کرتے ہیں گریم پارمز گوادر کی اوورال لوکیشن comparatively بہتر ہے دوسری پرائیوٹ ہاؤزنگ سکیمز کی نسبت especially وہ پروجیکٹس جنہوں نے ابھی تک ڈیویلپمنٹ بھی نہیں کی ان کی نسبت گریم پارمز گوادر قدرے بہتر پروجیکٹ ہے آن گراؤنڈ ڈیویلپمنٹ کی جو آپ فوٹیجز دیکھ رہے ہیں یہ میپ پہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ میپ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑھ ہے لیکن جو ڈیویلپمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے فوٹیجز میں وہ صرف شروع میں جو بلوکس ہیں جس میں آپ کا اوورسیز بلوک 1 اور اوورسیز بلوک 2 آ جاتے ہیں اور پارشل ڈیویلپمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے گولڈ بلوک اور اوپل بلوک کی اس کے علاوہ ہمیں کوئی ڈیویلپمنٹ اس میں دوسرے بلوکس کی ایسا اچھ نظر نہیں آتی وہ تمام پلوٹس ابھی آف گراؤنڈ ہیں ابھی تک ڈیویلپمنٹ وہاں نہیں ہوئی تو بلکل سٹارٹ میں ہی یہ ڈیویلپمنٹ موجود ہے but given the track record of Rafiq group we can expect انشاءاللہ تمام پلوٹس ڈیلیور کیے جائیں گے ڈیویلپمنٹ ہوگی کتنا ٹائم لگے گا یہ کہنا کچھ مشکل ہے لیکن ابھی پچھلے ایک سال میں اگر دیکھیں تو ایسیج ڈیویلپمنٹ کو بہت زیادہ نہیں کی گئی ایک سال پہلے جو صورتحال تھی تقریباً وہی ابھی ہے ایک سال پہلے بھی میں نے اس پروجیکٹ کی ویڈیو بنائی تھی اس ویڈیو کا لنک اس کی ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو کمپیر کر کے اندازہ ہو جائے گا کہ ڈیویلپمنٹ میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا اب ان انویسٹرز کے لیے جنہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے اور انتظار کیے بیٹھے ہیں تو ان کو میرا یہی مشورہ ہے کہ تھوڑا اور ویٹ کریں ابھی گوادر میں کچھ بڑے پروجیکٹس جو ہیں چل رہے ہیں جیسے نیو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ اس سال کے اند تک انشاءاللہ اپریشنل ہو جائے گا اس کے بعد گوادر میں فوٹ فال بڑھے گا ایکٹیوٹیز بڑھیں گی تو that would be the right time to liquidate your plots اور اگر کچھ بڑی اپریسیشن اس پر نہیں بھی آتی تو اٹلیسٹ آپ کا بریک ہی بن ہو جائے گا آپ اس وقت یہ plots جو ہیں بیچ سکتے ہیں مارکٹ میں لیکن ابھی اگر بیچنے جائیں گے تو buyers بھی موجود نہیں ہیں اور plots minus میں بکتے ہیں I hope اس ویڈیو میں آپ کو development اور market trades کا idea ہو گیا ہوگا گا green palms گوادر کے investment اس کے prospects ابھی تک اتنے bright نظر نہیں آ رہے but that's how it is with most of the private housing schemes ان projects میں investment کے لیے کمشورہ کرنا ہو آپ نے یا government کے projects میں invest کرنا ہو سنگھار نیو ٹاؤن گوادر industrial state number میں open land میں investment کے حوالے سے کسی کسم کا کمشورہ کرنا ہو you can reach out to me on my given number آپ مجھے ورساہ پہ message بھیج سکتے ہیں یا call کر سکتے ہیں I hope you like the video please like it, share it and subscribe to my youtube channel thank you very much Allah حافظ